السلام علیکم دوستو ابھی سن لو ہر پریشانی مصیبت ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی سبحان اللہ یا قدیر یا اللہ سبحان اللہ یا مقصد یا اللہ اس کے آپ کو ورد کرنی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر پریشانی ہر مصیبت سے آپ نجات مل جائے گا آپ کو پریشانی سے خلاصہ میں آجائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی قَالُتَ اللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنُوا كُنَّا لَخَاطِعِينَ قَالُتَ اللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنُوا كُنَّا لَخَاطِعِينَ رمضان میں ہم اپنے گناہوں کی بخشت کیسے کروائے اس وظائف کو اچھی طرح سے آپ ورد کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی گناہوں کی بخشت ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر چیز سے نواز دے گا اپنی دنیا اور آخرت سمارنا چاہتے ہو تو صبح و شام یہ وظیفہ سات بار پڑھ لیا کرو حَسِبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ بس صبح و سات مرتب پڑھنی ہے اور شام میں سات مرتب پڑھنی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے دنیا و آخرت دونوں سمر جائے گی آپ اس وظیفہ کا ورد کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اس وظائف سے بہت ہی فائدہ ہوگا اثر کے نماز کے بعد کا خاص وظیفہ اللہ لا الہ الا حیل قیوم آپ کا دشمن خود بخود ہلاک ہو جائے گا جادو جنات سے حفاظت ملے گی ہر مراد کچھ دنوں میں پوری ہوگی ہر دعا قبول ہوگی سو فیصد گارنٹی کے ساتھ میں آپ کو اس وظائف بتایا ہوں آپ اس کا ورد کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو یہ کام جرور بلجرور ہو جائے گا یا مجیبو اے دعا قبول کرنے والے جو یہ ایک نام پڑھا کریں پھر اللہ تبارک و تعالی سے جو چیز مانگے اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دیتا ہے تو آپ کو چاہیے اگر آپ دعا کرتے ہیں آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے اس کا ورد کریں اور یا مجیبو یہ پڑھیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا ضرور بلجرور قبول ہوگی اور جو چیز مانگے اللہ تبارک و تعالی سے اللہ تبارک و تعالی وہ چیز آپ کو ضرور دے گا مصیبت و پریشانی سے نجات ابھی سن لو ہر مصیبت اور پریشانی ختم ہو جائے گی سبحان اللہ یا راقیبو و تنہ ورد کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ ہر پریشانی ہر مصیبت سے نجات من جائے گی آپ کو صبح جاگتے وقت صرف دس بار صورت الاخلاص پڑھنے کا حیران کل موجزہ آپ صورت الاخلاص دس مرتب پڑھیں انشاءاللہ تبارک و تعالی صبح اٹھتے ہی آپ کو اس سے بہت ہی فائدہ ہوگا جو میں آپ کو گناہ بھی نہیں سکتا صورت الاخلاص کی کتنے فائدے ہیں بہت ہی زیادہ فائدے ہیں آپ اس کا ورد کریں آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا میں ایک مرتب پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفون احد اس کا ورد کرنا آپ کو دل کی بیماری کا علاج بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا رحمن یا رحیم ما راکن مستقیم بحق آپ کو ورد کرنا آپ کو ورد کرنا انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اس وظائف سے بہت ہی فائدہ ہوگا آپ اس کا ورد کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا رحمن یا رحیم انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اس وظائف سے بہت ہی فائدہ ہوگا دل کی بیماری کا علاج ہے دل میں کوئی تکلیف ہو تو آپ اس کا ورد کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا سورہ اخلاص صرف آٹھ بار پڑھنے کی فضیلت محبت حاجت کا وظیفہ ہے آپ سورہ اخلاص کو صرف آٹھ مرتب پڑھیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ سے کوئی دشمنی رکھتا ہے کوئی محبت نہیں رکھتا ہے تو وہ بھی آپ سے محبت رکھنے لگے گا جو دشمنی ہے وہ دشمنی بھی ختم ہو جائے گی تو آپ سورہ اخلاص کا ورد کریں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سورہ اخلاص سے بہت ہی فائدہ ہوگا سورہ اخلاص قل ہو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفون احد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ اسی طرح ورد کریں آٹھ بار سریع پڑھیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سارے جو مسئیبتیں پریشانی ہیں سب دور ہو جائے گی بسم اللہ کے عزیب و غریب کرشمات زندگی کی گیارہ مسئلے چھٹکیوں میں یوں حل ہوں گے جیسے سننے کے بعد مجھے یقین ہے آپ کو یقین نہیں آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو ورد کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا جو میں آپ کو گناہ نہیں سکتا بہت زیادہ فائدے ہیں قل ہو اللہ احد سحری میں چار بار پڑھنے لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفون احد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا دین میں صرف اکیس بار سورة النجم پڑھنے کا ایسا حیران کن معجزہ ہے غیبی مدد کا نام غیبی مدد کا غیبی مدد کا ناختم ہونے والا عمل سورة نجم ہے ستہیس میں پرہ میں ہے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقْوَانِ الْحَوَا یہ صورت ہے آپ دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مل جائے گا ستہیس میں پارے میں سورة تور کے بعد آپ کو اس سے بہو دی فائدہ ہوگا موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج یا اللہ یا غفور یا کریم تمام بیماریاں جڑ سے ختم ہو جائے گی اگر آپ اس کا ورد کرتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ ختم ہو جائے گی اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے ہیں بیل کے بٹن دوا دے السلام علیکم